اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل مشتاک آٹا سرویس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہماری بائیک کے اندر سے کافی زیادہ شور آتے رہتے ہیں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو شور کا باعث بنتی ہیں آواز کرتی ہیں انجن کی ساؤنڈ کو خراب کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو کنیکٹنگ راڈ ویٹ بیرنگ ٹائمک چین وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کلچ بکسے کا بھی اہم کردار ہوتا ہے کلچ بکسہ جو ہے وہ آواز کرتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں اور خاص طور پر یہ آواز جو انجن جب ہم بائیک کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں گونج کی آواز آتی ہے یا رونے کی آواز آتی ہے جو لگتار آتی رہتی ہے اور جو چلانے والے کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈسٹرپ کرتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بائیک ہے اس میں ہم نے کنیکٹنگ راڈ ویٹ بیرنگ وغیرہ نئے ڈال دی ہیں ان کے باوجود اس کے اندر جو ہے یہ جو آواز ہے کلچ بکسے کی وہ کافی زیادہ آواز ہے اس کے اندر اس کی گراری کی سائیڈ بھی چینج کروائی گئی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور دوسری آواز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کلچ دباتے ہیں تو آواز کم ہو جاتی ہے جب کلچ چھوڑتے ہیں تو آواز جو ہے کافی زیادہ رہتی ہے یعنی تھک تھک کی آواز زیادہ رہتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ پلے جو ہے چھوٹی گراری کے اندر پلے ہے اس کی سائیڈ چینج کروائی ہے پھر بھی اس کے اندر جو ہے پلے آ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کلچ بکسے کی جو بڑی گراری ہے اس کی یہ ربڑیں وغیرہ بھی چینج کی ہیں اس کو ٹائٹ وغیرہ بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر سے جو دونوں گراریاں جب یہ انجن چل رہا ہوتا ہے تو کون کون کی آواز یا رونی کی آواز جو ہے کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو سارا کام جب ہم انجن کا مکمل کر لیتے ہیں مکمل کام کرنے کے باوجود بھی جب یہ آواز آئی گی تو اس طرح لگتا ہے کہ انجن کا کام ہوا ہی نہیں ہے تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ سائیڈ چینج بھی اس کی کروائی اور گراری کا کام بھی کروائی لیکن آواز پھر بھی اسی طرح آ رہی تھی تو ہم نے سوچا ہے کہ یہ گراری جو ہے اس کی چینج کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کلچ بکسے کے اندر جو ہے ہم نے یہ کلچ کور تو ٹھیک ہے اس کا اور اس کی کلچ پلیٹ وغیرہ پریشر پلیٹ وغیرہ چینج کر لی ہے اور سینٹر کڑائیس کا بلکل ٹھیک ہے اس میں پلے وغیرہ نہیں ہے تو ابھی اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ دونوں گراریاں جو ہے ہم چینج کر دیں گے جس کی وجہ سے ہماری بائیک کی ساؤنڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم نے یہ کراؤن کی گراریاں لی ہیں کراؤن کی گراریاں آپ کو بہ آسانی ہر جگہ مل جاتی ہیں چھوٹی گراری بھی ہے اور بڑی گراری بھی ہے دونوں گراریاں تو ان کو ہم کھول کے چیک کروا دیں گے آپ کو اور فٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ان کو فٹنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے فٹنگ کرنے کا کوئی خاص جو ہے اس میں کوئی طریقہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ آ جائے فٹنگ کا یہ دیکھیں کافی اچھی پیکنگ کی ہوئی ہے اس کی یہ دیکھیں تو یہ سیڈی سیونٹی کا ہم نے جو ہے یہ گراری لی ہے اس میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہنڈرڈ کی ہوتی ہے اور ایک سیڈی سیونٹی کی ہوتی ہے تو ہم نے یہ سیڈی سیونٹی کی لی ہے تو اس کو فٹنگ کر دینا ہے اسی طریقے سے اس میں کوئی فٹنگ کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی قسم کی کوئی اُلٹا سیدھا اس کا نہیں ہوتا صرف ایک سائیڈ سے یہ لگتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں بلکل فٹنگ ہے کوئی اس میں پلے نہیں ہے کوئی کسی قسم کی اس میں جس طرح پرانی گراریوں میں پلے ہوتی ہے چال ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو یہ گراری لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے لاغ لگا دینا ہے یہ دیکھیں لاغ لگ گیا ہے اب یہ صرف ہلکی سی پلے ہے جو شافٹ کے اندر ہے چھوٹی گراری کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی گراری ہے تو بچ وقت ہم نے اس کا لگا لیا ہے تو اب بھی ہماری بائی کی ساؤنڈ جو ہے وہ بلکل بہترین ہو جائے گی کوئی اس میں پلے نہیں ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ گراریوں کے اوپر جو ہے ایک خاص قسم کا نکل ہوتا ہے یہ پالش ہوتی ہے جب وہ زیادہ دیر چلنے کے بعد اوپر سے ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے اس میں اس کی وجہ سے رگڑ کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور گونج کی آواز زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انجن کی ساؤنڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ابھی ہم نے یہ گراری کو لگایا ہے لیکن ابھی ایک یہ چیز ضرور چیک کر لیں کہ یہ جو سینٹرک کڑا ہوتا ہے اس کا یہ گھراری اس میں ڈال کے چیک کر لیں بلکل سلائیڈ فٹ ہونی چاہیے اس میں پلے بلکل نہیں ہونی چاہیے اس طرح تو یہاں پہ بلکل بھی پلے نہیں ہے امید ہے انشاءاللہ اس کی ساؤنڈ جو ہے بلکل بہترین ہو جائے گی تو ہم اس کو فٹ کریں گے کرین کے اندر لگایا ہے ہم نے یہ دیکھیں فٹنگ ماشاءاللہ اس کی بلکل بہترین ہے اس کا لاکھ لگا لیں گے لاکھ لگا کے اس کی واشر وغیرہ لگا کے اس کا نٹ جو ہے ہم وہ ٹائٹ کر دیں گے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد بس اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس کو چیک کیا جائے یہ نٹ ٹائٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نٹ جب ہم ٹائٹ کریں گے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ میں آپ کو نٹ لگا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں لاکھ لگانے کے بعد یہاں پہ ایک واشر آجائے گی آؤٹسائیڈ واشر ہوگی ہے آؤٹسائیڈ واشر سائیڈ اس کی باہر رکھنی ہے اور یہ نٹ ہم نے جو ہے ٹائٹ کرنا ہے اب اس نٹ کو جو ہے نا ہم نے کلچ بکسہ ہالٹر اس کے اندر لگائیں گے ہالٹر لگا کے یہ والا ہالٹر لگا لیتے ہیں ہالٹر لگانے کے بعد ہم نے یہ نٹ ٹائٹ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا بس اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ کلچ بکسہ ہمارا کھول بھی نہ جائے اور یہ کسی ایک کٹ کے سامنے یہ لاکھ ہمارا آ جائے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ والا لاکھ سامنے ہے تھوڑا سا یہ پیچھے تو اور تھوڑا سا زور لگاتے ہیں ہلکا سا یہ سامنے آ جائے گا اس میں یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ لاکھ ہمارا سامنے آ گیا ابھی یہ لاکھ ہم نے صرف یہ والا ایک ہی موڑ دینا اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے ایک لاکھ اس کا ساتھ میں اس کو لاکھ کر دیا باقی یہ لاکھ اچھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ یہ جو ہے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ یہ کلچ بکسہ اس کا دبا کے تو اسے ہم اگر گھومائیں تو یہ فری ہونی چاہیے تو اس کو جو ہے ہم فری چیک کر لیتے ہیں اس کو کلچ بکسہ دبائیں گے یہ گراری گھومائیں گے فری چیک کر لیں گے تو یہ چیز آپ نے ضرور چیک کرنی ہے یعنی یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ بکسہ لگا کے اسے مکمل کر لیں بیرنگ چیک کر لینا ہے بیرنگ اگر خراب ہو تو وہ لازمی چینج کر دینا ہے تاکہ بیرنگ جو ہے وہ شور نہ کرے بعد یہ پیج جو ہے مناسب ٹائٹ کر لیں اگر کوئی خراب ہو تو وہ چینج کر لیں برحال یہ گزارہ کر رہے ہیں یہ ہم تبدیل نہیں کر رہے ہیں تو آئل تھرو اس کا لگا دیں آئل تھرو بھی چیک کر لیں اس کا سپرنگ وغیرہ ٹھیک ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کی ساؤنڈ جو ہے وہ بلکل بہترین منا سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں جس طرح کنیکٹنگ راڑ بیٹ بیرنگ ٹائمنگ چین کے علاوہ ہیڈ میں جو ہے وہ راکر یا ٹائپٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے اس سے ہماری انجن کی ساؤنڈ سموت ہو جاتی ہے بائیک جو ہے وہ چلانے میں زیادہ جو ہے بہترین اور مزیدار لگتی ہے تو اب ہم بائیک یہ فیٹ کر لیتے ہیں فیٹ کر کے آپ کو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ کروا کے چلا کے اس کی ساؤنڈ بھی چیک کروا دیں گے ساؤنڈ چیک کروایں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے بلکل بہترین اس کی ساؤنڈ لگتی ہے تو فائنلی دوستو بائیک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے بائیک کو سٹارٹ کر کے آپ کو کلچ بکسیں کہ اس کی آواز چیک کروا دیتے ہیں سٹارٹ کریں گیر لگا لیتے ہیں بھائی کو سٹارٹ کر گئے ساؤنڈ بلکل ٹھیک ہے کم ریس را ہے کم ریس را ہے ہارام سکھ بس ٹھیک تو بھئی دیکھیں ہلکی سی معمولی سی اس میں گوج ہے باقی اس کی تقریباً نوے فیصد آواز بلکل ٹھیک ہو چکی ہے صاف آواز ہے تو یہ بلکل ہمارا مسئلہ کلیر ہو گیا تو دوستو آپ نے بائیک کو چیک کی ہے بائیک کی ساؤنڈ بلکل بہترین من گئی ہے اور اس طریقے سے آپ بلکل سشتے میں یہ تقریباً بارہ سو چونہ سو میں یہ آپ کا کام بہترین ہو جائے گا اس میں کسی قسم کی دکت نہیں آئے گی تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ